اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ایک سو ستائیس سال قبل اٹھارہ سو چورانوے میں چوبیس اغسط کے دن ایک ٹوم سباٹا نامی ایک موچی نے اپنی دکان کی بنیاد رکھی اور دس ملازم رکھے ناظرین اس نے اپنی دکان کی جب بنیاد رکھی وہ زیادہ دیر تک اپنی دکان نہ چلا پایا کیونکہ پہلے نمبر پر تو اس کے جو ملازمین تھے اس کے جو مزدور تھے وہ ہی اس سے ناخوش تھے انہیں پوری عجرت نہیں دیتا تھا اور دوسرے نمبر پر لوگ جو تھے گاہک تھے وہ اس کی جوتی لینا پسند نہیں کرتے تھے تو دوستو وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ گیا اور پریشان رہنے لگا دکان پر نہ جانے لگا اسی دوران اس کی ملاقات ایک بڑھے مزدور سے ہوتی ہے جس کی زندگی تجربات سے مالا مال تھی اس بوڑھے مزدور نے ٹوم سباٹا کو کہا کہ اگر تم اپنے کاروبار کو اروج پر لے کے جانا چاہتے ہو تو تمہیں دو باتوں پر عمل کرنا ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ تمہیں اپنے ملازمین اپنے مزدوروں کو خوش کرنا ہوگا ان کو ان کی محنت کے برابر پوری ان کو عجرت دینی ہوگی دوسرے نمبر پر اپنی پروڈکٹ کی پرائز جو ہے وہ تمہیں کم کرنی ہوگی ناظرین یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس کے لیے میں پھر اس نے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں چمڑے کی جوتی بنانے کے ساتھ ساتھ میں موٹے کپڑے کی جوتی بناوں جو کہ پرائز میں کم پڑے گی ناظرین اس نے اس آئیڈیے کو فالو کیا اور موٹے کپڑے کی جوتی بنائی جو کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ناظرین ان جوتوں کی مانگ بڑھنے سے ٹومس کے ملازمین کی تعداد دس سے پچاس تک پہنچ گئی ٹومس اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں سے منفرد کچھ الگ کرنا چاہتا تھا ناظرین ٹومس نے باٹا پرائز متعارف کروائی اس وقت یہ باٹا پرائز بہت منفرد چیز تھی اس کی پروڈرٹ کی قیمت نو کے ہنسے پر ختم ہوتی تھی مطلب 99.9 اور 19.99 مطلب یہ جو ویلیو تھی یہ سو اور بیس سے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی دوستو چار سال بعد باٹا شیوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اس سے مشینوں کی ضرورت پڑ گئی ناظرین ٹومس تاجروں کی طرح سوچتا تھا اور بہت جلد اس کی ایک کمپنی باٹا شیوز کمپنی جو تھی وہ یورپ میں سب سے بڑی جوتے بنانے والی کمپنی بن چکی 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین کی تعداد 600 ہو چکی تھی جو کہ اس کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت تھا 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ٹومس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آٹر آنے لگے 1914 سے لے کر 1918 تک ٹومس کو اپنی فیکٹری میں تقریباً دس گناہ زیادہ ملازمین رکھنے پڑے ناظرین 1913 میں باٹا کمپنی انڈیا میں داخل ہوئی وہ علاقے جن پر اب پاکستان مشتمیل ہے وہاں پر باٹا کمپنی 1942 میں اپنی پہلی آٹلیٹ بنائی 1979 میں یہ باٹا پاکستان میں اپنی پہلی فیکٹری لگا چکا تھا دوستو ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 2018 میں باٹا کی آمدن ڈیڑھ عرب تک پہنچ چکی تھی ناظرین باٹا کمپنی کی پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستان میں اس کے ورکر کی تعداد تقریباً دس ہزار سے زیادہ ہے ناظرین اگر انڈیا کی بات کی جائے تو باٹا کمپنی نے انڈیا میں 2020 میں 30.53 بلین انڈیا روپیز کمائے اور ایک ریپورٹ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باٹا کمپنی کو کوویٹ کے پیڈیڈ میں پاکستان میں 62 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ناظرین یہ تھی باٹا کی دلچسپ کہانی اگر آپ کسی اور کمپنی یا کسی اور فیکٹری کے بزنس کی انفرمیشن چاہتی ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیں ہمیں اگاہ کریں ہم انشاءاللہ اس پر ضرور ویڈیو بنائے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ